بی ٹی آئے کے جلسے کی تیاریاں تیز ساؤنڈ سسٹم نصف کرسیاں لگا دی گئیں سٹیج بنانے کا کام آخری مراحل میں منارہ پاکستان میں جگہ جگہ پارٹی پرچم لگا دی گئے عمران خان بلٹ پروف کنٹینر سے خطاب کریں گے مشابرت کے لیے سینئر قیادت کا اجلاس طلب کر لیا گیا منارہ پاکستان جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر بند تاتہ دربار، بتی چوک، رنگ محل، ریلوے سیشن سائٹ پر کنٹینرز لگا دی گئے شہریوں اور شرکہ کی سہولت کے لیے متوادل ٹریفک ایڈوائزی پلان جاری آئی جی کی جلسہ گاہ اور شرکہ کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت وزیر اطلاعات آمیر میر کی لوگوں کو جلسے میں جانے سے روکنے کی تردی عمران خان کو ای ٹی سی سے بھی ریلیف مل گیا لہور کے تین مقدمات میں زمانت مل گئی آپ تفتیش لازمی جوائن کریں کسی بھی تاریخ پر غیر حاضر نہیں ہونا فازل جج کا مقالمہ جی سر عمران خان کا فازل جج کو جواب پولیس پر تشدد اقدام قتل جلاو گھیراو کا کیس کیش نہ ہونے پر فواد چودری حماد اظہر فرو خبیب کی عبوری زمانت خارج دوبارہ درخواست میں دائر کرنے پر فواد چودری حماد اظہر کی چار اپریل تک زمانت منظور اجاز چودری محمود الرشید کی بھی زمانت میں توسیر ملوث تیرانوے کارکنان کے زمانتی مچھل کے بھی جمع رہائی کا پروانہ جاری وفاق اور پنجاب کا مفت آٹے کی فراہمی کے لیے ایک اور بڑا فیصلہ ایک تھیلہ لینے والے خاندان کو دوبارہ بیس کلو کا تھیلہ ملے گا فیصلے کا اطلاق انتیس مارچ سے ہوگا محسن نقوی کی زیر سدارت کابینہ اجلاس میں منظوری مفت آٹے کی فراہمی کا جائزہ لیا ریجسٹریشن کا عمل آسان بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل ٹرکنگ پوائنٹ سے مفت آٹے کی تقسیم جاری شہیوں کی رہنمائی کے لیے کاؤنٹرز بڑھا دیے گئے عوام کے رش میں کمی آنے لگی نظم و زب میں بہتری بھٹا چوک ٹرکنگ پوائنٹ پر دو ہزار افراد کو مفت آٹا فراہم آئی ایس پی آفیس میں ریجسٹریشن کرائیں بھٹی مہنگائی کی وجہ سے شہری پریشان اوپر مارکٹ میں پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں سیف تین سو بیس کلو کیلا تین سو پچاس روپے فی درجن تک جا پہنچا امرود ایک سو پچاس خربوزہ دو سو پچاس روپے کلو تک پروک انار تین سو پچاس سے بڑھ کر شہ سو اسی روپے فی کلو ہو گیا سابق وزیراعلا عثمان بزدار کی انٹی کرپشن طلبی کے خلاف درخواست ہائی کورٹ نے ڈی جی انٹی کرپشن سمیت دیگر فریقین سے ستائیس مارچ کو جواب طلب کر لیا جسے ستارک سلیم شیخ نے عثمان بزدار کی درخواست پر تحریری حکم جاری کیا رہنوما پی ٹی آئی شہباز گل کا امریکہ جانے کا ممکنہ پروگرام نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے دائر درخواست پر فل بینچ تشکیل چیف جسیس کی سبراہی میں تیم رکنی بینچ انتیس مارچ کو سماد کرے گا جسیس جواد حسن اور جسیس عابد حسین بینچ کا حصہ ہوں گے شہباز شریف اور دیگر کے خلاف آشویانہ اقبال ریفرنس کی سماد مشیر اہاچیما اور وزیراعظم کے پریڈر انوار حسین تیش نیت کے چار گواہان سے بیانات پر جراح مکمل کی گئی عدالت نے آئندہ سماد پر دیگر گواہان کو جراح کے لیے طلب کر لیا سماد یکم ایپرل تک ملتوی پنجاب میں انتخابات ملتوی الیکشن کمیشن نے تحال تبادلوں پر پابندی نہیں اٹھائی مختلف محکموں کے تبادلوں کے کیسز اب بھی انتبا کا شکار پنجاب حکومت کا تبادلوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے رجوع ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی کی نا اہلی لاہور میں مفدرسی کتب کی تقسیم کا شیڈیول جاری کرنے میں ناکام لاہور میں سوا تین لاکھ سے زائد کتب کی قلت کا سامنا سکولوں میں چھ لاکھ تیس ہزار بچے زیرے تعلیم نیا تعلیمی سال شروع ہونے میں صرف پانک شوز باقی رہ گئے آئی جی پنجاب نے سات افسران کے تقرروں تبادلے کر دیئے خلاقولہ تارر ایس پی سیوہ لائنز تائیوناک سیفراز ورکو سی پیو رپورٹ کرنے کا حکم ارسلان زاہد ایس پی کینٹ انویسیگیشنز مقرر شہزاد رفیق ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن اور محمد خان مصری شاہ تائیوناک مہینک مینٹی کرپشن نے واسہ حکام کے خلاف چھاند بین شروع کر دی ورک چارج ملازمین کا ریکارڈ طلب بھرتی میں وینا کرپشن کی چھاند بین شروع بھرتی میں کرپشن کی شکایات محصول ہوئی پولیس زیادہ سے زیادہ ترکیاتی سکیمیں مکمل کرنے کے لیے کوشہ تھانوں دفاعتے رہائشگاہوں اور دیگر جاری سکیموں کے لیے مزید دو عرب مانگ لیے ونٹ ملنے سے لاہور کی نو سنیت پینتی سکیمیں روہ سال مکمل ہو جائیں گی موبائل فون کی ریپیرنگ نہ کرنے کا معاملہ کرندر موبائل شاپ ہال روڈ کے مالی کے خلاف دگری جاری ساری فدالت کا درخواست گزار کو چوبیس سو روپے اور پندرہ ہزار ہرجانہ ادا کرنے کا حکم والٹن روڈ برک شاپ سٹاپ بارش کے باعث پانی میں روب گیا سڑکیں تالاپ کا منظر پیش کرنے لگی موٹر سائیکل ورکشاہ گاڑیوں کو گزرنے میں مشکلات راہ گیت گندے پانی سے گزرنے پر مجبور باسہ انتظامیاں خاموش اور شہر میں پھر بادل آ گئے تھنڈی ہوایں چل پڑی بارش کا محول بن گیا سورج اور بادلوں کے دمیان آنکھ مچولی کم سے کم درجہ حرارت تیرہ اور زیادہ سی زیادہ 22 دگری ریکارڈ لہور آلودہ ترین شہروں کی فہرس میں چوتھے نمبر پر موسیقی